بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سوشل ٹلک سے آپ کی امیز بان سائمہ شہزاد ایک بار پھر سے حاضر ہے ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فراز آرپی پروڈکشن سے جو کہ میڈیا پرسن ہے اور کیس کو یہ اچھے طریقے سے کور بھی کر رہے ہیں ریسنٹلی ابھی زہیر کی والدہ زنیرہ مہام اور ایک جعفری صاحب ہیں تو ان کے وکیل بھی ہیں اور زہیر کی طرف سے جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں ان کی ایک پریس کانفرنس ریسنٹلی سامنے آئی ہے جس میں بہت سارے میڈیا پرسن نے شرکت کی اور اپنے اپنے سوال اٹھائے سب نے ان میں یہ بھی موجود تھے اور انہوں نے بھی اپنے کچھ سوال اٹھائے لیکن ان کے سوالات کے کسی نے بھی کوئی جوابات نہیں دیئے کیوں نہیں دیئے اور ان کے سوال کیا تھے اور ایک اور بات کی ادار علمان میں وہاں پر موجود تھے اور کیا کیا کچھ انہوں نے دیکھا انہی سے جانتے اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم فراز جی والیکم السلام کیسے ہم اللہ کا کرم آپ سنائیں اچھا یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی آپ پریس کانفرنس سے ہی ہو کے آ رہے ہیں تو وہاں پر کیا ماحول تھا کیسے کوئسٹن کیے جارہے تھے اور کون سے کوئسٹن کے جوابات رینڈم لی دیے جارہے تھے اچھا جی پریس کانفرنس جو ہے ہنگامی پریس کانفرنس بلائی گئی تھی اور بڑا شورٹ نوٹس دیا گیا تھا اور بڑی تعداد میں میڈیا جو وہاں پر پہنچا تھا کیونکہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے تو اس کے علاوہ پولیٹیکل ہی بہت سی چیزیں چل رہی ہیں لیکن میڈیا بڑی تعداد میں وہاں پر آیا ہوا تھا اور جو زہیر کی والدہ ہیں وہ وہاں پر آئی تھی نور بی بی پھر جو شبیر کی بیگم ہے وہ وہاں پر آئی تھی اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ اپنے تین جو چھوٹے بچے ہیں بیٹیاں ہیں یا ان میں سے بیٹا بھی تھا تین چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر آیا تھے تو اس کے علاوہ زنہرہ مہام تھی جو کہ ایز اپارٹی وہاں پر بیٹھی پریس کانفرنس کے لیے پھر ان کے وکیل علی جعفری صاحب موجود تھے تو بہرحال انہوں نے پریس کانفرنس کی پچیس چھبیس مرٹ کی پریس کانفرنس تھی اور ان کا بنیادی نکتہ یہی تھا کہ دعا کو جو کراچی لے کر گئے ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ کیس جو ہے پنجاب میں شفٹ کیا جائے ہمارے لیے وہاں پر جانا لڑنا ہمارے لیے مشکل ہے تو پریس کانفرنس ختم ہوئی تو آپ کو پتا ہے اس کیس کے حوالے سے اتنے زیادہ سوالات ہیں کہ ہر بندہ تجسوس کا شکار ہے بہت ساری چیزیں مشکوک ہیں تو ہر بندہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا سوال ہو میں اپنی وہ چیزیں کلیر کروں تو وہاں پر بڑا مشکل ہو رہا تھا سوال کرنا کچھ ریپورٹر کے سوالات لیے گئے لیکن بڑا مشکل تھا وہاں پر اگر کوئی کاؤنٹر سوال کرتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ آپ جرہ نہ کریں آپ یہاں پر ڈیبیٹ نہ کریں بس آپ نے ایک سوال کر لیا تو بس انف ہو گیا یعنی کہ اگر کوئی ان کے خلاف کوئی سوال کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کو چپ کروا دیا جاتا تھا کوئی ایسا بندہ بھی وہاں پر موجود تھا دیکھیں چپ کروانا تو اتنا حسان نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے سارے صحافی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن یہ روکا ضرور جاتا تھا کہ اگر کوئی کاؤنٹر سوال کرنا چاہ رہا ہے یا ان کو لگ رہا ہے کہ یہ سوال ان کے زیادہ خلاف ہے یہ سخت قسم کا سوال ہے تو اس پر ضرور انٹرپشن ان کی جانب سے ضرور ہوتی تھی اچھا اسی طرح کہ میرے کچھ چونکہ میں اس کو فالو کر رہا ہوں اور بہت ساری چیزیں جو ایسی ہیں جو ہمیں مشکوک لگتی ہیں کہ یار ان کے جوابات کیوں نہیں ملتے ان کے جوابات ہونے چاہیے پھر جو ان کی پریس کانفرنس تھی وہ تضادات سے بھری ہوئی تھی اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ میں کاؤنٹر کرنا چاہ رہا تھا ان سے سوالات پوچھنا چاہ رہا تھا جیسے انہوں نے جو وکیل ہیں جعفری صاحب انہوں نے یہ کہا کہ جب دعا زارہ جو ہیں انہوں نے میڈیا کو انٹرویوز دیا اور اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ میں اغوان نہیں ہوئی تو میں نے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ جعفری صاحب دعا نے میڈیا کو انٹرویوز نہیں دیئے اس نے ایک خاص طبقے کو انٹرویوز دیئے جو اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے مثال کے طور پر اگر زنیرہ صاحبہ کو انہوں نے انٹرویو دیا تو وہ اس پریس کانفرنس میں موجود تھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو وہ تو اس پارٹی کا حصہ ہو گئی نا وہ تو ان کے ساتھ بطور پارٹی کام کر رہی ہے جیسے کہ ابھی بھائی جیسے بات کر رہے تھے کہ اگر زہیر جو ہے وہ زہیر کا انٹرویو شبیر کرتا ہے تو کیا ہم اس کو فیکٹ پر مان لیں گے کہ یہ فیکچول بات وہ کر رہا ہے بڑا ویلیڈ کوئسن تھا آپ کا تو یہ کوئی انہوں نے میڈیا کو انٹرویوز نہیں دیئے انہوں نے خاص طبقے کو دیئے کیسے ناملوم مقام پر اس کو لے کر گئے ہیں جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر وہ اس کو لے کر گئے ہیں اور اس کے انٹرویوز کی ہیں پھر انہوں نے کہا جی آپ اگر ابھی دعا زہرہ کو لائیو لنک پر لے لیں تو وہ یہی بات کرے گی جو پہلے کرتی تھی تو ان سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جعفری صاحب آپ کے پاس جب دعا زہرہ موجود تھی چلیں جعفری صاحب تو ابھی وکیل بنے ہیں پہلے دوسرے وکیل تھے ان کی فیملی کے پاس موجود تھی انٹرویوز دے رہی تھی تو تب آپ لے آتے یہاں پریس کانفرنس میں تب آپ لائیو لے آتے اب آپ آئے ہیں نا آج پہلی دفعہ پریس کانفرنس آپ کر رہے ہیں پورے میڈیا کے سامنے کیونکہ اب ان کے فیملی کو لگ رہا ہے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے بنتا جا رہا ہے تو ایموشنلی بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو تب آپ لے آتے جب لاہور تھی جب یہاں پر تھی تب انہوں نے کانفرنس نہیں بلائی اور اب جبکہ وہ چلی گئی ہے تو ایسے الیکیشنز لگایا جا رہی ہے اب یہی بات ہے نا میڈیا میں کونسا ایسا بندہ ہے جو دعا کا انٹرویو نہیں تھا کرنا چاہ رہا کونسا ایسا یوٹیوبر ہے جو اس کا انٹرویو نہیں تھا کرنا چاہ رہا ہر بندہ چاہ رہا تھا کہ اس کے دعا کے ساتھ انٹریکشن ہو لیکن اس کے انٹرویوز تو بہت سارے ہوئے لیکن ہوئے خاص لوگوں کے ساتھ اور بار بار ہوئے اور بار بار ہوئے خاص لوگوں کے ساتھ اس کے انٹرویوز ہوئے تو میں ان سے یہ گزارش کرنی تھی کہ اگر آپ اس وقت ان کو لائیو یہاں پر لے آتے آپ بٹھا دیتے یہاں سامنے لاکر پورا میڈیا یہاں پر موجود ہوتا یہ باتیں کہ جی اس کے پیچھے کوئی گینگ ہے یہ باتیں کہ اس کو نشہ دیا جاتا ہے یہ باتیں کہ جی کیمروں کے پیچھے کو بندہ کھڑا ہوا تھا یہ انٹرویو ہوا جی پیچھے سائے آ رہے تھے تو وہ بندے وہاں پر کھڑے یہ ساری دیکھیں اب ہم اگر مشکوک ہیں اگر ہم آواز سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں مشکوک لگ رہی ہیں تو جب ہمارے سامنے بیٹھی ہوتی ہے ہمارا اس کے ساتھ انٹریکشن ہو جاتا ہم اپنے جو بھوت ہے وہ نکال لیتے کہ جو ہمارے ذہن میں سوالات تھے وہ ہم نکال لیتے تو بہتر نہیں تھا کہ اب تب ان کو لے کر آتے اب جب وہ چلی گئی ہے آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں جو ان کو لائیو لے لیں پھر انہوں نے اب دیکھیں نا پوری پریس کانفرس میں انہوں نے دوسروں پر ملبا ڈالا ہے شہلہ رزا پہ بہت زیادہ انہوں نے تنقید کی کہ انہوں نے ٹورچر کیا اور دھمکیاں دی ہاں تو وہ میڈیا پر پھر وہی بات کے اس وقت لے کر آتے پھر انہوں نے کہا جی سے گزر رہا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت بات جو ہمارے ریپورٹر نے اس سے پوچھی شبیر کی بیگم سے کہ آپ دو دن ہوئے ہیں 48 گھنٹے ہوئے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں ہاسو آگئے ہیں اور آپ میڈیا پر آنے پر مجبور ہو گئے ہیں تو وہ بات جو تین ماہ سے اس کی بچی بیٹی ابھی زہیر زمانت پر ہے ٹھیک ہے اور بیٹا ہے ٹھیک ہے اتنا بڑا اس نے کام کیا کہ انٹرنیشنل لیول پر ملک کی بدنامی ہوئی ہے اور اس کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا ابھی تک زمانت پر ہے تو آپ کی آپ کا مون آپ دیکھیں کہ آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں آپ کے آپ سے بات تک نہیں ہو رہی بلکہ ان کا ایک ویلوگ سامنے آگیا ہے کہ یہ پریشان ہیں ان کے بچے کلے ہیں عورتیں ہیں گھر میں جی جی تو وہی بات ہے نا کہ آپ کا دو دن میں آپ کے ساتھ کیا ہوئے تو وہ بھی تو بھائی باپ ہے نا اس نے بھی تو اپنی بیٹی کو پاکستانی جو باپ ہوتا ہے نا اس کے لیے بچی پالنا بڑا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو باپ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں تو وہ یہ بات ہے کہ اس نے الزام لگایا کہ پی پال کے ذریعے اس نے اپ ڈیڑھ کروڑ روپیہ کٹھا کر لیا ہے تو بھائی آپ لے آتے ہیں اس کو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں ہماری تسلیح ہو جاتی ہیں ہم بھی آپ کی سائیڈ پر کھڑے ہوتے ہیں ہم آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں بھائی بلکل یہ دعا ذرا ٹھیک ہے رہی ہے مورالی تو ان کے ساتھ ہم ہیں ہی ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونے چاہیے لیکن یہ چیزیں تو ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں جو ہم سوالات کرتے ہیں اور پھر ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ لوگ جتنا جتنے شریف ہمیں نظر آتے ہیں یہ جتنے سادہ نظر آتے ہیں یہ اتنے سادہ ہیں نہیں اب میں آپ کو بتاؤں آج ان کا یہ ایک انٹرویو ہوا ہے کہ جس میں اس نے کہا جی دعا جب آئی تو میں نے بھی اس کو ڈانٹا ٹھیک ہے اور زہیر نے بھی اس کو ڈانٹا اور کہا کہ اپنے والد کا مجھے نمبر دو تاکہ میں اس کو فون کروں ان کو بتاؤں اور آپ سنیے گا کہ یہ یہ ملو اتنا بے وکوف سمجھتے ہیں کہ ایک ماہ اس نے ہمیں نمبر نہیں دیا بلکل یہ بات واضح طور پر کی ہے اور ان کو پتا ہے کہ ان کی سی ڈی آر جو ہے وہ پیش ہو گئی ہوئی ہے سب کچھ ثابت ہو گیا ہے زہیر نے مان بھی لیا ہے تو پھر بھی ان کو علم ہی نہیں ہے یعنی کہ وہ ایسا علم ہے تو یہی بات ہے نا ایک تو اسی سے ریلیٹڈ پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کچھ کہا انہوں نے کہا جی ہم اس کا ادھر سے تو یہ بات آئی ہے نا کہ رشتہ یہ لوگ لے کر نہیں آئے تھے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ رشتہ لے کر گئے تھے اور ان کی باتوں میں بہت زیادہ تضادات تھے آپ اگر ان کی پریس کانفرنس سنیں جو رشتہ والا ان سے سوال ہوا ہے وہ کہہ رہے ہم جا رہے تھے پھر رستے میں ہمیں دعا نے فون کیا اور کہا کہ والدین وہ نہیں مان رہے تو پھر ہم میرے بچوں نے کہا کہ ہم اپنے چاچوں کے پاس رک جاتے ہیں ہمارے کزنز ہیں وہ ان سے جا کے بات کریں گے اگر مان گے تو پھر ہم ان کے گھر چلے جائیں گے نہیں تو واپس آ جائیں گے تو پھر ایسا ہی ہوا وہ مانے نہیں اور پھر ہم جو ہے وہ واپس آ گئے اسی دوران جو ہے وہ دوازارہ پر وہاں پر تشدد بھی ہوا اور ان کو مارا بھی گیا اچھا امیدی صاحب نے یہ بھی بات کر رکھی ہے کہ جو وہ ٹیب استعمال کرتی تھی اس میں سیم ہی نہیں ہے تو ان کی وہ بات بھی نہیں تھی ہوتی بلہ وہ ساری جگہ اپنی یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں جو میں آپ کو کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینہ اس نے نمبر نہیں دیا اور اچھا نمبر نہیں دیا پورا میڈیے پہ وہ کیس ہائی لائٹ ہے پورے صوبے کی پولیس دو صوبوں کی پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے انٹرنیشنل سطح پر کیس جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوگا ان کے پاس نمبر نہیں ہے ٹھیک ہے اور جب آپ خود کہہ رہی ہیں خود یہ کہہ رہی ہیں چلے میں مان لیتا ہوں کہ آپ اتنے سادھ ہیں کہ آپ نمبر نہیں لے سکے پھر آپ خود کہہ رہی ہیں کہ ہم وہاں پر گئے تھے ہمارے کزنز ان کے گھر گئے اور بات نہیں بنی تو مطلب آپ فیملی کو تو جانتے ہیں کہ وہ کہاں پر رہتے ہیں آپ کے کراچی میں رشتہ دار میں ہیں سارے معاملات ہیں ٹھیک ہے ایف آئی آر جو سامنے آ چکی اس پر نمبر ہے اس پر ایڈریس لکھا ہوا ہے پھر بھی ان کو ایک مہینہ نہیں پتا چلا پھر بھی ایک ماں ان کو پتا نہیں چلا تو مطلب یہ اتنے لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس تو نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ میں نے ایویڈنس لے لیا ہے ٹھیک ہے اور میں کہوں کہ آپ زہیر جو ہے وہ اس کے پیچھے گینگ ہے یہ میرے پاس ایسا تو کوئی میٹیرلیسٹک ایویڈنس نہیں ہے لیکن یہ جو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں جو لوگ دیکھنے والے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ مطلب اتنا بے وقوف سمجھ رہے ہیں کہ بچی بھاگ کر آگئی ہے آپ کو پتا ہے کسینا سویر کیس ہوتا ہے کہ جب بچی بھاگ کے آتی ہے یہاں تو جتنی پولیس نے محصہ میں تو ان کو ریایت دی ہے کبھی اس طرح کے ملزم کے ساتھ اتنی ریایت برتی نہیں جاتی یقین مانی ہے سب سے پہلے تو جب وہ پکڑتے ہیں تو دس تھپڑ اس کو لگاتے ہیں بے شک بعد فیصلہ اس کے حق میں بھی آ جائے لیکن زہیر کو آج تک کسی نے انگلی تک نہیں لگائی ہوگی ٹھیک ہے اتنی ان کو ریایتیں دی گئی ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ آپ اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں کہ آپ سمجھتی ہے کہ امام بے وقوف ہیں اچھا تو یہ سارے چیزیں تھیں جو ان کی کاؤنٹر میں نے کرنا تھا ذہن میں کچھ اور سوالات تھے لیکن بہرحال کافی ہماری تو وہاں پر تھوڑی سی گرمہ گرمی بھی ہو گئی آپ کے کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دی کسی ایک سوال کا جواب جو ہے جعفری صاحب نے بھی دیکھا کہ میں سوال کرنے میری بات سنیں نا چلیں جو بندہ مجھے روک رہا تھا وہاں پر وہ تو چلیں ٹھیک ہے جعفری صاحب نے مجھے دیکھا جعفری صاحب میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعریف بھی ہے تو زنیرہ مام سامنے بیٹھی ہوئی ہے اس نے مجھے دیکھا کہ میں سوال کرنے چاہ رہا ہوں تو آپ میرا سوال لے لیں تو میں کہا اسے بم بارنے لگا ہوں سوال ہی کرنے لگا ہوں تو آپ میرا سوال لے کے آگے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نو کمنٹ آپ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ سوال لے لیں اور آگے کہیں نو کمنٹ جب آپ نے سوال کیا اس کے انسر میں آپ کو کیا جواب ملا سوال کرنے ہی نے نا دیا گیا میں نے کہا سر میرا بھی ایک سوال پہلے ہم کرتے رہنا کہ ہر بندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں نے ان کو بارہ کہا آپ میرا بھی ایک سوال لے لیں ہم بھی یہاں پر سوال کرنے آئے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس ختم کر دی اور سوال نہیں ہونے دیا اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہنگامی پریس کانفرنس تھی کیا یہ پلاننگ کے تھوڑ ہوئی ہے یا ایک ان کا ایک ہی موقف تھا جس کو بار بار وہ بیان کرنے کے لیے اس کو انہوں نے پورا جو ہے تیار کیا کہ ہم نے اس کانفرنس میں یہی بار بار بات کرنی ہے اور یہی چیزیں ہائلائٹ کرنی ہے اور کسی کا کوئی بھی ایسا سوال نہیں لینا جو کہ نیوٹرل ہو دیکھیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دعا یہاں سے چلی گئی اس دن میں سارا ویٹنس کر رہا تھا وہ ایک بڑی قانونی طور پر جیت تھی لیکن اس روز بھی جب ان لوگوں کے ہم نے موقف سنے تو وہ یہی کہہ رہا تھے کہ یہ تو ہماری مرضی سے ہو رہا یہ بھی ہمارے ایک پلان کا حصہ ہے تو وہ بھی اس کو ابھی تک شکست نہیں تھے مان رہے آن ریکارڈ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب لڑکی وہ اس کو روک نہیں پائے وہ چاہتے تھے کہ دعا جو ہے وہ یہاں سے نہ جائے لیکن جب وہ چلی گئی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ ہماری بڑی شکست ہو گئی ہے تو یہ دراصل اب میڈیا پر آنے کا مقصد صرف اور صرف ہے کہ ایک ایموشنلی جیسے بچوں کو ساتھ بٹھایا گیا ایموشنلی کیا جائے ایک پریشر بیلٹ کیا جائے میڈیا پر آ کر تو اس کا مقصد صرف اور صرف پریشر بیلٹ کرنا ہے یہ دراصل ایک طرح سے شکست بھی ہے کہ انہیں پتہ چل اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا اب سارا معاملہ جو ہے وہاں پر شفٹ ہو گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے یہاں پر آپ ٹرانسفر کریں بھئی یہاں پر کیسے کریں بچی کراچی کی ہے اس کے پیرنٹس کراچی کے ہیں مقدمہ کراچی میں درج ہوا ہے چل وہاں پر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کیسے شفٹ کر دیں اور جعفر صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ سندھ سے نکال دیں باقی جہاں پر لے جائیں پنجاب میں لے جائیں ایمان بلوچستان میں لے جائیں سپریم کورٹ میں لے جائیں ہمیں کوئی اس پر حرج نہیں ہے تو وہ ڈریکٹلی جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھا رہے ہیں تو میری ذاتی رائے یہی ہے یہ صرف اور صرف ایک پریشر دیکھیں ان کی طرف سے بیٹھ کر تو جو دعا کے پیرنٹس ہیں ان کے جذبات کا مزاق اڑایا جاتا ہے لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ میں تو ان کا مزاق نہیں اڑا سکتا چاہے وہ زہیر کی والدہ کیوں نہ ہے تو والدہ جو مرضی ہم ان کے ایموشنز کا مزاق نہیں اڑاتے ان کے جذبات کا مزاق نہیں اڑاتے کہ اب میں کہوں کہ وہ جی آگئی ہے پہلے یہ کہاں تھی لیکن بات یہ ہے کہ جو چیزیں وہ کر رہے ہیں جو جس طرح کا معاملہ ہے ایک بیٹی گھر سے بھاگی ہوئی ہے ان کے والے جو سر پر قرآن رکھ کر جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو باقی جذبات ہم کسی کو بھی ٹھیس نہیں پہچانا چاہتے ہیں لیکن مشکوک چیزیں ہیں جس پر پھر سوال اٹھتے ہیں اچھا ایک آخری میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پہلے ایک ویلوگ سامنے آنا جس میں ان کا نیا گھر دکھایا جاتا ہے کچھ اور باتیں بھی کی جاتی ہیں اور کچھ ہمدردیاں سمیٹنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے اس کے بعد پھر یہ ہنگامی پریس کانفرنس اور اس میں اس طرح کے ہی سوالوں کے جواب جو وہ ہی چاہتے تھے دینے کے لیے تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ پیش کرنا ان کا کیا مقصد تھا اور آپ نے ابھی تک کی جو آپ کی فائننگز ہیں اس کے مطابق بتائیے گا کہ آپ نے کیا دیکھا دیکھیں اب وہی جو بات میں نے پہلے کی کہ اب یہ جو میڈیا پر آ رہے ہیں اس کا مقصد جو آج جس ویلوگ کے آپ بات کر رہے ہیں اس میں انہوں نے کیا دکھایا کہ دیکھیں جی یہ گئے ہیں گئے یہ دیکھیں جو ان کی عورتیں جو ہے وہ اکیلی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے کہ لوگوں کی وہ ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ہے وہ ایک پریشر بیلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سیم پریس کانفرنس میں بھی وہی چیزیں ہیں جو ہے وہ ریپیٹ کی گئیں کہ ان کی جان کو وہاں پر خطرہ ہے ہمیں بڑے کنسرن ہیں کہ ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے بھئی پولیس کی کسٹڈی میں رکھا گیا ہے جو وہاں کی عالی عدالت ہے وہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے تو جو بھی آگے لیگل چیزیں ہوں گی وہ اس حساب سے پریسیڈ ہوں گی تو یہ اس وقت اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو ایک گروپ ان کے ساتھ اٹیچ ہے وہی انہیں فیڈ کر رہا ہے کہ آپ ایسے کرو فیملی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے ان کو سکھایا جا رہا ہے ہاں تو وہ ان کے حساب سے وہ پریسیڈ کر رہے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو جو وہ اب میڈیا پہ آتے جائیں گے اب جیسے آج انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور میں نے آپ کے سامنے ان کے چھے گلتیاں نکال کے رکھ دیئے تضادات نکال کے رکھ دیئے تو وہ جو جو اب آگے میڈیا پہ آئیں گے تو ان کی اس گروپ کی تو یہ سٹریٹیجی ہے اس کے ہاتھ میں جو وہ کہتے ہیں ویسے ہی وہ کر رہے ہیں لیکن میڈیا پہ آ کر وہ کافی اب مزید ایکسپورٹ اب دیکھیں دعا نے اگر انٹرویو نہ دیا ہوتا تو وہ کہانی نہ ہوتی کہ یہ اکیلی وہاں سے آئی ہے تو اگر سی ڈی آر ریپورٹ آ بھی جاتی اس کے فون کے لوکیشن آ بھی جاتی تو ہم کیسا کہتے کہ یہ زہیر جھوٹا ہے ان کی کہانی جھوٹی کیونکہ کہانی تو ہونی نہیں تھی اور زیادہ لوگوں کے سوالات بھی کھڑے ہوتے رہیں گے اور اسی طرح یہ معاملہ مزید متنازع جو ہے وہ بنتا جائے گا جیسا کہ آپ نے دیکھا آج کی جو پریس کانفرنس میں یہ انہوں نے شرکت کی فراز ہمیں ساتھ موجود تھے انہوں نے وہاں پر جو کچھ دیکھا جیسے جیسے سوالات کیے گے اور جن جن سوالوں کے جواب دیئے گے انہوں نے بھی کچھ سوال کھڑے کیے جن کا ان کو کوئی ریسپونس نہیں ملا اور اس پر انہیں خاموش کرا دیا گیا مزید اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو یہ کیس ہمیں لیے لگتا کہ کسی طرف جائے گا اور حل ہونے کا نام لے گا مزید کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے یا اس حوالے سے جو کچھ بھی اہم جیس سامنے آئے گی تو آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا مد بھولے گا دیکھتے رہے گا سوشل کلکوں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ